ایک مہنگائی کا جو ہے وہ طفان برپا ہوا ہوا ہے اور عالمی سطح کے اوپر قیمتوں کے اوپر غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اس سے نہ صرف پاکستان متاثر ہوا ہے بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ سینتیس ڈالر فی بیرل کے اوپر تھیں اور جب سینتیس ڈالر فی بیرل کے اوپر تھی تو حکومت نے عوام کو رلیف دینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی قیمت جو ہے وہ کم کی تھی پیٹرول کی لیکن اس کے بعد بتدریج پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور سو فیصد سے زائد اضافہ ہوا پچاسی ڈالر کے اوپر جو ہے وہ قیمتیں پہنچ چکی ہیں اور حکومت نے عوام کے اوپر کم سے کم بوئی ڈالنے کے لیے سیلز ٹیکس کو سترہ فیصد سے کم کر کے چھے اشاریہ چوراسی فیصد کے اوپر لے کر آئے پیٹرولیم لیوی جو کسی وقت میں پچھس سے تیس روپے لیا جاتا تھا اس کو کم کر کے پانچ اشاریہ چونسٹھ پیسے کے اوپر لے کر آئے تاکہ عوام کے اوپر کم سے کم جو ہے اس کا بوجھ پاس ہون کیا جا سکے اور آج بھی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے سستہ ہے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے اور دنیا میں پچھلے اس پندرہ دنوں میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں ساڑھے تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہم نے آٹھ فیصد جو ہے وہ اضافہ کیا باقی اضافہ بھی حکومت نے خود ایبزورب کیا ہم اپنے ٹیکس ایم آمدن کے اوپر ریونیو کے اوپر ہٹ کھا کر اربو یعنی کے روپے کی ہٹ کھا کر بھی ہم نے کوشش کی عوام کے اوپر بوجھ سے بوجھ اس کا کم سے کم پاس کیا جائے آپ کوئلہ جس سے بجلی بنتی ہے جس سے آپ کی بہت ساری انڈسٹری میں کوئلہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کی قیمتوں میں دنیا میں پچاس ڈالر سے وہ دھائی سو ڈالر کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا خردنی تیل جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں وہ سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں سارا باہر سے مگواتے ہیں وہ پانچ سو ڈالر سے اس کی قیمتیں بارہ سو سے تیرہ سو ڈالر کے اوپر چلے گئیں جو میں بتا رہا ہوں کہ غیر معمولی اضافہ پوری دنیا کے اندر قیمتوں کے اوپر ہوا ہے جن کنٹینروں پہ شپنگ کے ذریعے مال امپورٹ ہوتا ہے کنٹینروں کے جو ریٹ ہے وہ دو ہزار ڈالر والا کنٹینر جو ہے وہ آٹھ ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر پہ چلا گیا جو سپلائی ٹائم ہے جو ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ میں چیز پہنچتی تھی وہ جہاز آج تین ماہ چار ماہ میں پہنچ رہا ہے اس ٹائم جو ہے کرونا کے باعث حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے فوڈ اینڈ اگری کلچر اورگنیزیشن جو قوام متحدہ کی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ انیس سو ستر کے بعد یعنی پچاس سالہ مہنگائی کے پوری دنیا میں ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں جس سے دنیا کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں بلوم بر کے مطابق جو اس کا انڈیکس ہے اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے لہذا پاکستان کی حکومت کیا کوشش کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم اپنا گھی کی قیمتوں کو کم لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکسز میں کمی کر کے ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہے جو مل مالکان ہیں ان کے ساتھ تاکہ اس کو قیمتوں کو ہم کم لے کر آئیں عوام کو اس میں ریلیف دے سکیں اسی طریقے سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں جو نومبر کے اندر جو اگرے ماہ انشاءاللہ ہم احساس کارڈ لے کر آ رہے ہیں جو عوام کو آٹا گھی چینی اور دالیں دالیں بھی ستر فیصد ہماری باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اس میں ہم عوام کو ڈیریکٹ قیمتوں میں احساس کارڈ ایک ریائیتی جو فوڈ پروگرام ہوگا وہ لے کر آ رہے ہیں اس کو آپ راشن کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں جس سے ہمارا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو ہم ریلیف دے سکیں اور اس کا ڈیٹا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جو تقریباً بارہ میلین فیملیز ہوں گی یعنی کہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا اس کے علاوہ کسانوں کے لیے کسان کارڈ لے کر آ رہے ہیں اسی طریقے سے پنجاب کی عبادی کو دسمبر سے دس لاکھ ہیلتھ انشورنس پورے سال کی آپ اپنا علاج اپنی مرضی کے ڈاکٹر اچھے ہاؤسپٹل سے پرائیوٹ ہاؤسپٹل سے آپ کروا سکتے ہیں دسمبر میں اس کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو پیداواری سطح کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگست کے فگرز آئے ہیں لارچ سکیل منفیکچننگ بارہ فیصر سے بڑی اس کا مطلب ہے کہ ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے جب انڈسٹری گرو کرتی ہے تو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ایک ہزار ارب روپے سے زائد سرمایہ کاری کے کنسٹرکشن کے منصوبے منظور ہوئے چکے ہوئے ہیں جس سے انشاءاللہ آٹھ لاکھ نوکریاں جنریٹ ہوں گی ٹوٹل پانچ ہزار ارب روپے کا ہماری ایکونامک ایکٹیوٹی کریئٹ ہوگی اس سے اسی طریقے سے جو ٹیکس ٹائل کی پیداوار ہے اس کے اندر بھی ایکسپورٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو کارٹن کروپ ہے ہماری کارٹن کروپ میں ہمارا آپ نے دیکھا پچھلے ساتھ چھ ملین بیلز یہ سال نو ملین بیلز کراس کر گئی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو خریب کی ہماری فصلیں آ رہی ہیں خاص طور کے اوپر آئندہ ماہ جو گنے کیا کرشنگ کا سیزن ہے کرشنگ شروع ہو جائے گی اس سے آپ دیکھیں گے کہ بمپر کراوپ ہے گنے کی ایک تو کسان کو پیسہ اچھا مل رہا ہے گنے کے اور اس کے جو کارٹن کے کسان کو اس کی جیب میں اضافی پیسہ آ رہا ہے جو اضافی پیسہ آئے گا وہ آکے شہروں میں خرچ کرے گا لوگوں کی آمدن میں اس سے اضافہ ہوگا جب کسان کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ایک پوری چین چلتی ہے پورا اکنامیک منی سائیکل ہے جس سے باقی ریلیٹڈ لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ ماہ جو ہماری جب نئی کرشنگ شروع ہوگی تو چینی کی قیمتیں بتدریج جو رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں جو دو سو یونٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو ہمارے پچاس فیصد سارفین ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا ان کی بجلی کو حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے دس ڈیمز بنا رہے ہیں جس سے آپ دیکھیں گے بجلی پانی سے بنے گی اور ہائیڈرل بجلی سستی ہے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا انرجی مکس ہے بہتر ہوگا اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ایک بہتر اضافہ ہوگا ہمیں ستر سال ملک کا ٹوٹا پھوٹا حالت میں اداروں کی تباہ حال ملا ہے ملک کی اکانومی پر بات تھی حکمرانوں نے سابقہ حکمرانوں نے جالی ایکاؤنٹس منی لانڈرنگ کر کے گئے یہ ایک پھندہ فٹ کر کے گئے ہیں جو بجلی کا کہ آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں بجلی کارخانے سے خریدے نہ خریدے لیکن آپ نے اس کارخانے کو قرائے ادا کرنا ہے اور وہ آج کے دن آٹھ سو ارب روپیہ ہے دو ہزار تیس میں دو سال بعد اس نے تیرہ سو ارب روپیہ ہو جانا ہے اور دو ہزار تیس کے اندر اس نے پچیس سو ارب روپے پہ پہنچ جانا ہے اس کارائے کے اندر اس قسم کے یہ مائدے کر کے گئے ہیں میں ان کو قومی مجرم کہتا ہوں جو عوام کے گلے میں یہ بھندہ فٹ کر کے گئے ہوئے ہیں اس کے نتائج ہمیں بھوکتنا پڑھ رہے ہیں اس کے لئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں عوام کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ریلیف فرام کریں جی دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے پہلے تو یہ ٹوٹی پوٹی پی ڈی ایم ہے لولی لنگڑی پی ڈی ایم ہے اور یہ سیاسی بیروزگاروں کا سرکس ہے اس کا عوام کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں کھڑی کی اور ہم نے کہتے ہیں کہ جو خود اپنی سیاسی موت جو ہے وہ مر چکے ہوئے ہیں جن کا نہ آدم اعتماد کامیاب ہوا نہ جن کا لانگ مارچ کامیاب ہوا نہ ان کے اپنوں نے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ان کے اسطیفے کامیاب ہوئے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چاہے وہ جلسے کریں چاہے یہ جلوس کریں چاہے وہ ریلیاں کریں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی لوگ چوروں لٹیروں کو بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے میرے خیال میں کسی نے خواب نہیں کیا ہوگا اب خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے بہت شکریہ فیصلہ باد میں وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کے باعث پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں عالمی منڈی میں زیادہ قیمتیں بڑھی ہیں ہم نے کم اضافہ کیا ہے موسیقی 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 موسیقی